The Life TV سچ سب سے آگے ایک بیوادت بیان اندریش کمار کا وائرل ہو رہا ہے جس کو لے کر آج ہم بات کرنے والے دراصل اندریش کمار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ 22 جنوری یعنی جس دن پران پرتشتہ ہونی ہے مورتی کی جس دن مندر پوجہ ارچنا ہوگا اس میں پران پرتشتہ ہوگی اس دن کہا جا رہا ہے یہ مسلمانوں کو یہ آباہن کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اپنے مسجد میں جائجے شریرام بولو یعنی جائجے شریرام کا نعرہ لگاؤ یہ آپ دیکھیں اور اس کو لے کر اب نعرازگی بھی دکھائی دے رہی اندریش کمار کے خلاف میں دیکھیں یہ ملٹ ٹائمز نے یہ ویڈیو ٹوئٹ کیا ہے جس ویڈیو میں بقاعدے یہ بولتے ہوئے اندریش کمار نظر آ رہے ہیں کارپی ریٹ ایشو ہے اس ویسے ہم آپ کو ویڈیو نہیں دکھا سکتے ہیں لیکن یہ آپ دیکھ لیجئے اندریش کمار جی آپ کے سکرن شورٹ ہم دکھا رہے ہیں اندریش کمار جی ہیں اور ملٹ ٹائمز نے یہ ویڈیو اپنے ایکس پر پوشٹ کرتے ہوئے کیا کچھ لکھا ہے یہ ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں لگایا ہے رسس رہنما اندریش کمار کا بیوادت بیان کہا 22 جنوری کو مسلمان مسجدوں درگاہوں اور مدرسوں میں گیارہ مرتبہ رام کا جاپ کریں دوسرے وہ 22 جنوری کے بعد مختلف ستھان سے کافلہ کی شکل میں یاترہ نکالیں اور یہ نعرہ لگائیں رام جی آئے ہیں اپنے گھر آئے ہیں چلو ان کے درشن کو اس طرح وہ رام للا کے درشن کرنے ایو دیار جائیں یہ کہا جا رہا ہے اندریش کمار کے دورا یعنی اب سب کچھ باد کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ تم کو کس حساب سے کام کرنا ہے وہ ہم کو جو ہے بتاتے چلو تو صاف طرح پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے باد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ستیہ نظر آ رہی ہیں وہ اسی اور اشارہ کر رہی ہیں اندریش کمار نے یہ بیان دیا اور اپنے بیان پر بلکل بھی ان کو گلانی نہیں ہوئی بلکل بھی کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا کہ انہوں نے قلق بولا اب یہ چرچہ آ رہی ہے جاگرن پر بھی یہ خبر ہے آرسس نیتا اندریش کمار بولے 22 جنوری کو مسجد مدرسوں میں کریں دیش کے پرگتی کے لیے عبادت سبھی کا ڈینے ایک آرسس نیتا نے کہا کہ سبھی کا ڈینے ایک ہے سبھی رام کے ہیں نیکہ نیتا فاروخ عبداللہ کہتے ہیں کہ رام ہندووں کے ہی نہیں ہمارے بھی ہیں ہم نے کب انکار کیا ہے فاروخ آئی اینڈی آئی کو سمجھاتے ہیں ملہب آئی اینڈی آئی ایک کو سمجھاتے ہیں یعنی انڈیا کو سمجھاتے ہیں کیوں نہیں عبادت کے لیے نیوتی کی ضرورت نہیں ہوتی اور نے کہا مسلم راشتی منکش کے کارکرتا چھے دن سے پندرہ دنوں تک پدیاترہ کر ایودھیا پہنچیں گے یہ بات کہی گئی آرسس کی راشتیہ کارکارنی کسیدہ سیوہ مسلم لیگ راشتی منکش کے مکھ سندکشک انڈریش کمار نے اپیل کی کہ 22 جنوری کو سبھی 11 بجے سے 1 بجے تک جب ایودھیا میں رام لالہ کی پران پرتشتہ ہو درگاہوں مدرسوں مکتبوں مسجدوں میں دیش کی انتی پرگتی سوہرد کے لیے عبادت کریں یہ بیان جو ہے انڈریش کمار کی طرف سے دیا گیا ہے شام کو ان اسطحانوں پر چراغ روشن کریں انڈریش کمار رویوار کو آقا شمانی کے رنگ بھون میں رام مندر راشت مندر ایک ساجی وراثت کچھ انسنی باتیں پستک کے ویموچن سماروں کو سمبودت کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سبھی کا ڈیا نے ایک ہے سبھی رام کے ہیں نیکہ نیتہ فاروخ عبداللہ کہتے ہیں کہ رام ہندووں کے نہیں ہمارے بھی ہیں ہم نے کب انکار کیا ہے فاروخ آئی این ڈی آئی اے کو سمجھاتے کیوں نہیں کہ عبادت کے لیے نیوتی کی ضرورت نہیں ہوتی انہوں نے کہا کہ مسلم راشت منج کے کارکرتہ چھ دن سے پندرہ دنوں تک پہ دیاترہ کر اوڈیا پہنچیں گے یہ بات کہی جا رہی ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس طریقے سے اس ویوادت بیان کو صحیح ٹھہرانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور ترہ ترہ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے کی چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ جو ہے اوڈیا پہنچنے کی بات کی جاری پندرہ دن میں اوڈیا بھی پہنچیں گے کیرل کے راج جفال عارف محمد خان نے کہا مریادہ پروشتم رام کی بھارت کو عوشتہ ہے آنے والی نسلوں کو چرتر نرمان کے لیے رام کو سمجھنا اور سمجھانا ضروری ہے کہا منس ساماجی پرانی بھر نہیں اس کی مہاتوہ کانکشائیں بھی ہیں اگر اس کے پاس آدرش نہیں ہے تو پھر وہ ویکتی نہیں ہے تو وہ بے لگام ہو جاتی ہے اس کے چلتے سزکتیاں خراب ہوئی ہیں انہوں نے کہا کہ جی ٹونٹی کے جریعے ہم نے ورشدہ و قٹم بکم کا سندیج دیا ہے سماروں کی ادھیکشتہ کرتے ہوئے وی اچ پی کے کارکاری ادھیکش آلوک کبار نے کہا کہ رام مندر آندولن کبھی بھی مسلمانوں کے بیرود میں نہیں تھا وشش چتتی رام جنمبھومی نیائس ادھیکے کوشہ دکش گووند دیوگری نے کہا رام بھارت کی اکتا کا پرتیق ہیں انہوں نے صرف سیت و نرمان ہی نہیں کیا تھا اپنے ونواز کے دوران سب ہی جن جاتیوں اور لوگوں کو بھی جوڑا تھا اس سے پہلے پستک کی لہکہ گیتہ سنگھ اور عارف خان بھارتی نے پستک کی سامگری پر وستار سے بھی چرچا کی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن فیلال جس طریقے کا بیان اندریش کمار کے دورا دیا گیا ہے وہ بیان فیلال چرچا کا وشح بنا ہوا ہے اس بیان کو لے کر ترہ ترہ کی باتیں جو ہے وہ ہو رہی ہیں کہ آخرکار اندریش نے کیوں ایسا کہا اور کسی کو باد کرنے کی چیزیں اس میں کہاں آتی ہیں جس طریقے سے لگاتار یہ چرچا چل رہی تھی پھر اس میں ایک بیواد کو جنم دینا پھر اس میں اس طریقے کی باتیں کہنا نہیں نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے مطلب چیزوں کو پوری اس طریقے سے مطلب ایک راجنیتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پہلے سے ہی راجنیت کو لے کر بوال کھڑا ہوا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس طریقے سے پردھان منتری اندر ہیں اور پردھان منتری کے دورا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے مکھ منتری اندر ہیں راججپال اندر ہیں آر ایس ایس پرمکھ موہن بھاگوک پوجا میں سملیت ہوں گے تو یہ پھر ایک طریقے سے تو راجنیتی بچھانے کی کوشش ہو رہی ہے پورا راجنیتیک معاملہ ہی ہے اس میں کوئی دورائے نہیں ہے کہ یہ ایک ساماجی کارکرم ہے یا ایک دھارمک کارکرم ہے یہ تو ایک راجنیتی کارکرم ہی ہو جاتا ہے مہربا کمائی لکھتی ہیں کہ کیوں نہ 20 جنوری کو صرف ایک بار اللہ اکبر بولے رسس کے اندرش کمار یہ بھی چیزیں ہو رہی ہیں جب سرو دھرم کی بات آتی ہے جب سبھی دھرموں کو ماننے کی بات آتی ہے تو پھر یہ اندرش کمار کو بھی کرنا چاہیے ایسا لوگوں کا صافتور پر کہنا لوگ ریاکٹ کر رہے ہیں علی شہرب لکھتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں بابری مجلد جگہ مندر بنانے کا سمویدھانک فیصلہ سمویدھانک سپریم کورٹ کا تھا سمویدھان ہم نے بنایا سمویدھان میں ہمارا اٹل وشواث ہے ہم نے آشواصن دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے اندرش کمار دوارہ مسلمانوں سے کی گئی اپیل ہنڈیٹ پرسن سمویدھانک ہے یہ بھی سوال پوچھنے کی کوشش کی جا رہی کہ جو یہ بولا گیا ہے کیا یہ سمویدھانک ہے یا نہیں ہے تو اب اس طرح کے ٹویٹ لگاتار ہو رہے ہیں اس طرح کے باتی بھی ہو رہی ہیں ریپبلک بھارت نے بھی اس خبر کو لکھا ریپبلک بھارت نے بھی اس خبر کو لکھا اندرش کمار کے اپیل مولانا رشیدی کے پرتکریا مسلمان رام رام کیوں تو یہ اب اس کو لے کر بیواد بھی شروع ہو رہا تھا ایک بیواد شروع کرنے اور چرچہ میں برے رہنے کے لیے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طریقے کی بھاشا بولتے ہیں بلال خان اب اس پر لکھ رہے ہیں مطلب کئی لوگوں کے اس پر ریاکشنز آ رہے ہیں تو یہ ریاکشنز کیوں آ رہے ہیں یہ بیواد کو بھڑکانے کی کوشش دراصل ہے بلال خان لکھتے ہیں آر ایسے کا نیتا اندریش کمار کہہ رہا ہے 22 جنوری رام مندر کے ادھگھاتن کے دن مسلم سمودائی کے لوگ مسجد اور درگاہ سے شری رام جے رام کا نارہ لگائیں اس طرح مسلمانوں کو بولنا صحیح ہے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے دراصل ایک اینڈ اوڑے کا پوشٹر کرنے کے لگایا انہوں نے کہ آر ایسے لیڈر موسلم to چین جے شری رام دورنگ رام ٹیمپل انہوں گریشن یہ کہا جا رہا ہے تو اب اس کو لے کر یہ بوال ہے انسار ایمان بھی ہے وہ بھی لکھتے ہیں ان کا بھی ریکشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آخر کار کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ آج ہی سرکاری مسلمانوں آج ہی سرکاری مسلمانوں کے آدھرنی اندریش کمار نے ایک آدیش جاری کیا تھا جس کا زمینی سطح پر اثر بھی دکھنے لگا ہے وائس چانسلر کی پوسٹ کی اچھا نے جامیہ ملیہ اسلامیہ لوگ فیکلٹی کے پورو دین پروفیسر اقبال حسین کو ستہ دھاریوں کی چرڑ مندنا کے لیے پریرید کیا گیا ہے مندنا بھی ایسی ویسی نہیں سیدھا جامیہ کے میڈیکل کالج کو پردھان منتری نریندر مودی جی کے نام پر کرنے کی مانگ کی ہے اب پروفیسر صاحب کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے لیے سو تنترہ ہیں اس طرح کے کلی چیزیں پرانے ماملے کو بھی جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے پھلا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ کے سب کے سامنے ہیں اور آگے کیا ہوگا یہ بھی سب کے سامنے آ جائے گا The Life TV کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں بیل آئیکن دبائی تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے ہیں نمسکار